بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیری مزاری کو رہا کرنے کا حکم گرفتاری پر جوڈیسنل انکواری کرانے کا حکم دیتے ہوئے جسٹس اتر من اللہ نے ریمارس دیئے کہ جب قانون کی پاسداری نہیں ہوتی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ابھی تک دی نوٹیفائیڈ نہیں ہوا سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا ایک آئین ہے یہ عدالت آئین پر چلتی ہے دن ڈیڑھ بجے میری گاڑی کو روکا گیا پولیس والوں نے کہا گاڑی سے باہر نکلیں بات کرنی ہے خواتین پولیس اہلکاروں نے مجھے گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا ایک سادہ کپڑے والے اہلکار نے میرا موبائل خون چھین دیا جو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا میری گرفتاری کے پیچھے رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف ہیں شیری مزاری کا عدالت میں بیان شیری مزاری کو پاسک حکومت نے اغوا کیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ٹوئٹ میں کہا کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پر امن ہے امپورٹن حکومت ملک کو انارکی کی طرف دھنکیلنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ شیری مزاری ایک مضبوط اور نڈر خاتون ہیں انہیں ڈرائیا نہیں جا سکتا کہا آج کور کمیٹی اجلاس کے بعد لاؤں مارچ کا اعلان کروں گا شیری مزاری کی گرفتاری پر پی ٹی آئی عورت کارڈ نہ کھیلے نائب صدر نونڈی مریم نواز انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا سامنا کرنا چاہیے ان پر یہ مقدمہ بزدار حکومت کے دور پر بنایا گیا مریم نواز صریف کا کہنا تھا کہ میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں میرے متعلق نازیبہ الفاظ پر حیرت نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ ذاتی حملے کی ضرورت نہیں گرفتاریوں کی فہرز تیار عمران خان کی گرفتاری ہی سکتی ہے شیخ رشید کو خدشا کہا شیر مزاری کی گرفتاری اسی سکتے کی پہلی کری ہے حکومت ملک کو انارکی کی طرف لے جانا جاتی ہے کیونکہ انہیں ڈیڑھ سال کی چھوٹ نہیں ملی انہوں نے کہا کہ مقدر حلقے اکتیس مئی سے پہلے پہلے فیصلہ کر لیں ورنہ گاڑی چھوٹ جائے گی خبرنامے سے فیل وقت دیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز